اس میڈسین کا اپیوگ اس ٹمک تتھا انٹسٹائن سے جڑی ہوئی سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین اس ٹمک اور انٹسٹائن کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے آئی بی ایس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ ڈاکٹر کے دورہ مریج کو کیا دکت رہتی ہے کیا تکلیف رہتا ہے یا پھر کس کس روگ میں مریض کو کون کون سی بیماری رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ میڈسین لینا کیسے ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہندی میں بتانے والے ہیں اس میڈسین کا اپیو جی آئی ٹی اور انٹسٹائن سے جڑی ہوئی دکت اور سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین مریض کو پیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیو جی آئی ٹی یعنی ایریکٹرے بلاول سنڈروم کی سمسیہ اگر کسی کو رہتی ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین اس سمسیہ میں کافی اچھا کام کرتا ہے اس سمسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیقت کے پیٹ میں مروڑ کی سمسیہ رہتی ہے درد کی سمسیہ رہتی ہے پیٹ میں میٹھا میٹھا درد رہتا ہے پیٹ میں ایک پرکار سے ہلکا ہلکا جلن کی بھی سمسیہ رہتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ میڈسین ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی اس ٹول کے ساتھ میں اگر بہت زیادہ میوکس کی سمسیہ آتا ہو یعنی اس ٹول کے ساتھ میں اگر بہت زیادہ چکنائی کی سمسیہ ہو رہا ہو تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی یاد کسی کے پیٹ میں گیس بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے کارڑ اس کے پیٹ ہمیں سب فولہ فولہ سا رہتا ہے پیٹ میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے درد کی سمسیہ رہتی ہے تو اس ساری سمسیہوں کو یہ جو میڈسین ہے نا یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیہ میں یہ میڈسین کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کی جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریض کی دکت اور اس کی سمسیہ اور اس کی ایج اور اس کی باڈی بیٹ کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا ڈوج ڈاکٹر نردھائرت کر کے لینے کے لیے بتاتے ہیں لیکن جو ایڈلٹ میں اس دوا کا ڈوج ہوتا ہے یہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ سام کو ڈاکٹر کے دورہ لینے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا جیسے کی یہ میڈسین لینے کے بعد میں اگر آپ کے سیر میں درد کی سمسیہ ہونے لگے آپ کے پیٹ میں ایک طریقے سے جلن کی سمسیہ ہونے لگے آپ کو ایچین کی سمسیہ ہونے لگے یا پھر خجلی کے جیسا محسوس ہونے لگے تو یہ دوا ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سمپرک کریں اس کے علاوہ یادہ آپ کو اور کوئی دکھت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اپنی دکھت پر احسان ہی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین کبھی بھی آپ کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی بھی دکھت کوئی بھی سمسیہ ہے تو ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکھت پر احسان ہی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا اپیوگ کریں